دوستو فلموں میں آپ لوگوں نے گنڈے کی ایک ایسی گینگ کو دیکھا ہوگا جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے حالکہ فلم بغیرہ میں تو یہ ساری چیزیں بناوٹی ہوتی ہے لیکن جانوروں کی دنیا میں یہ کونسپٹ بلکل لاغو ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسا جانور بھی اس دنیا میں موجود ہے جس سے لگ بھگ ہر طرح کا جانور ڈرتا ہے پھر چاہے وہ مگر مچ ہو یا پھر سام ہر کسی کی حالت اس انوکھے جانور کو دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے اب وہ کون ہیں اور کس طرح وار کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیے گا دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس جانور کو دیکھئے جہاں یہ آرام سے آتا ہے اور مگر مچ کے اس جھونٹی کے سامنے بڑے ہی آرام سے لیٹ جاتا ہے اور صرف لیٹتا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے مٹی میں ادھر ادھر گھومنے بھی لگتا ہے اور اس کا ایٹیٹیوٹ تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مانو اسے اپنے آس پاس مہجود بڑے بڑے جبروں والے خطرناک مگر مچ دکھی نہیں رہے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یا تو یہ جانور اندھا ہے یا پھر وہ انہیں اندھی کھا کر رہا ہوگا کیونکہ اتنے خطرناک مگر مچوں کے پاس جا کر آرام کرنا کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے تو دوستو چلیے مان لیا کہ یہ جانور اندھا ہے مگر مگر مچ تو اندھے نہیں ہیں انہیں تو صاف صاف یہ اکیلا جانور دکھائی دے رہا ہے اور اگر یہ چاہیں تو مل کر اسے چھٹکیوں میں اپنا بھوجن بنا سکتے ہیں مگر یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ مجبوط جبروں کے ساتھ خطرناک دانتوں والے اس مگر مچ پر دھیان دیں گے تو آپ کو سکرین پر سے ہی اس کے خطرے کا اندازہ لگ جائے گا لیکن میں اگر آپ کو صاف سبدوں میں کہوں تو اتنے خطرناک ہونے کے باوجود یہاں پر بچارے مگر مچ کافی لچار ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ جانور ہم پر حملہ کریں گے تو اس کا پرینام کیا ہوگا جی ہاں آپ جس جانور کا سکار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مگر مچ ہے جسے یہ سب مل کر اپنا سکار بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سکار کرنے والا جانور کوئی اور نہیں بلکہ ایک کوارٹر ہے جسے ہماری دیسی بھاسا میں اود بلاو بھی کہتے ہیں یہی وہ جانور ہے جو کسی بھی جانور کو سبق سکھانے سے پیچھے نہیں ہٹتی کیونکہ یہ پریوار نہیں بلکہ پورے کے پورے گینگ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے گینگ کا ہر ایک میمبر گجب کا اگریسیو ہوتا ہے ان کی لگ بھگ تیرہ پرجاتیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک ستندھاریت جانور ہے جو آپ کو آسٹیلیا اور انٹارٹیکا کو چھوڑ کر باقی سارے مہادیپوں میں دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی لگ دھگ تیرہ پرجاتیوں میں جائنٹ کوارٹر سب سے بڑے اور سب سے خطرناک ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نام کے بعد کسی کو خطرناک لگنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے نام کا دوسرا مطلب ہی خطرناک ہوتا ہے ان کی ادھیکتر پرجاتی اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن جب بات جائنٹ کوارٹر کی آتی ہے تو یہ 1.7 میٹر لینڈز تک کے ہو سکتے ہیں جہاں ان کا وجن 30 کلو کے آس پاس ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کے پونچ بھی کافی زیادہ مسکلر ہوتی ہے اور ان کے اندر سٹریندھ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ویسے ان کے چیزوں کی سننے اور دیکھنے کی سکتی بھی کمال کی ہوتی ہے all total یہ کافی بہترین سکاری ہے ویسے دوستو یہ ساری چیزیں یہی پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ اود بلاو کافی زیادہ سوسل اینیمل ہے جو کافی بڑے گروپ میں رہتے ہیں جہاں ان کے گروپ میں لگ بھگ 20 سے 25 میمبر تو آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائیں گے جو اپنا ہر کام لگ بھگ ساتھ میں ہی کرتے ہیں اور یہ اپنے گروپ میمبر سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ویسے یہ جانور سکار بھی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ایریا کے آس پاس جو کچھ بھی کھانے کو مل جائے یہ بینہ سرمائے اسے اپنا بھوجن بنانے میں لگ جاتے ہیں پھر چاہے وہ مچھلی ہو سانپ ہو کریپس ہو اینو کونڈا ہو یا پھر کوئی مگرمچ ہی کیوں نہ ہو حالانکہ مگرمچ ان سے دوری بنا کر رکھنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سکاری جیو کافی تیج اور کافی زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی ٹیم ورک پر بسواس کرتے ہیں اور اپنے گروپ کے ہر میمبر کو سکار کرنے کا موقع دیتے ہیں ویسے مگرمچ کے مجبوط جبروں کے بارے میں تو آپ سب ہی نے بہت بار سنا ہوگا پر اود بلاو کے جبرے بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اس کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے سکار کو اس کے موک کی طرف سے کھانا شروع کرتے ہیں جن سے ان کی جندہ رہنے کی گنچائز بلکل نا کے برابر ہو جاتی ہے اور جب کچھ اود بلاو فوٹو گھیچوانے میں مگن ہوتے ہیں تو وہیں دوسرے بندر کا سکار کرتے ہیں سچ میں دوستو یہ جانور بندر کو پانی میں ڈبا کر مارنے اور اپنا بھوجن بنانے میں بلکل بھی نہیں سرماتے نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے ایک بندر پر جھپٹا مارا اور اس پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ ایک دوسرا بندر اپنے ساتھی کو بچانے کی پوری کوسز کر رہا ہے لیکن اسے بھی یہ بات پتا ہے لیکن ان جانوروں کی پکڑ کافی مجبوط ہے اور یہ بندر کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے نیو یورک کے جو میں ریکارڈ کی گئی یہ ویڈیو واقعی میں دل کو دہلا دینے والی ہے حالانکہ یہ بات ابھی تک کسی کو بھی پتا نہیں چلی ہے کہ کوارٹیر یعنی کی اود بلاو ہر طرح کے جانور پر حملہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ادھکتر جانور بینا کسی مطلب کے ہر طرح کے جانور پر وار نہیں کرتے لیکن ان جانوروں کو تو سامنے والے جانوروں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ تو بس حملہ کرنے کے لیے ایسے تیار رہتے ہیں کہ مانو یہ کروک چھتر کی بھومی میں کھڑے ہو کہ جہاں پر یہ حملہ نہیں کریں گے تو یہ جندہ ہی نہیں رہیں گے ویسے بندروں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیول چھوٹے اور کمجور جانوروں پر حملہ کرتے ہیں تو دوستو جیگوار کا کیا خیال ہے جی ہاں یہ ادھرے سے واقعی میں ہسنے والا ہے کیونکہ سب کو ڈرا کر رکھنے والے جانور بھی ان سے بھیانت طریقے سے ڈرتے ہیں یہ جیگوار تو پانی میں پیاس بجھانے کے لیے آیا تھا پر اسے کیا پتا تھا کہ اودھ بلاو کا پورا گینگ ہی یہاں اپنا بسیرہ بنا کر بیٹھی ہے ویسے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ لوکل لوگ جائنٹ آرٹر کو وارٹر جیگوار کے نام سے بھی جانتی ہے اور انہیں ایسا کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اتنے سالوں کے اتحاس میں کیول ایک ہی بار ایسا پایا گیا ہے کہ جیگوار نے اودھ بلاو کو ہرایا ہو ورنہ ہر بار ہی جیگوار ہی اس کا بھوجن بنتے ہیں ویسے اگر ان کے پریوار کی بات کرے تو جائنٹ آرٹر یا تو بڑی سی فیملی میں رہتے ہیں یا پھر یہ چار انڈویجول کے گروپ میں رہتے ہیں جس میں ایک الفا فیمیل ہوتی ہے جو سب سے بڑی مکھیہ ہوتی ہے اور یہی اپنے پورے فیملی میمبرز کے لیے نرنے لیتی ہے کہ کب کس کو اٹیک کرنا ہے اور کب کون ڈیفنس کرے گا یہاں تک کہ اپنے پورے گروپ کی رچھا کرنا بھی انہی کا کام ہوتا ہے اور گروپ کے میل میمبرز کا کام آپس کے ایریا میں نگرانی رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی انجان ان کے علاقے میں نہ گھوس سکے اور جو سروات میں ہم نے آپ کو مگرمچ پر حملہ ہوتے ہوئے دکھایا تھا وہ اس لیے ان پر ہوا تھا کیونکہ اس نے اس کے علاقے میں گھوسنے کی کوسس کی تھی جس کے بعد کا نجارہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں دوستو اس طرح کا درست سے دیکھنے کے بعد آپ یہ مت سوچئے گا کہ اود بلاو صرف اس طرح کے جانور پر ہی حملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور یہ چاہے کتنے بھی چھوٹے اور اکیلے کیوں نہ ہو ان سے پنگا لینا مطلب خود کی بینڈ بجانے کے مطلب ہے کیونکہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے انسان تک کو چھوٹ پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اب جیسے کہ آپ اس لڑکی کو ہی دیکھ لیجئے جب اس لڑکی کے ڈاک پر ایک آٹر نے حملہ کیا تو سترہ سال کی یہ لڑکی ترنت اسے بچانے پہنچی پرنتو اسے بچانے کے چکر میں آٹر نے اس لڑکی پر بھی حملہ کرنا سروع کر دیا وہ تو این وقت پر اس کی ماں نے اسے آ کر بچا لیا اور کوئی بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا ورنہ آپ سوچئے کہ ان خطرناک جانوروں کا پورا گروپ ہی حملہ کرنے آتا تو نتیجہ کافی برا ہو سکتا تھا دوستو مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ آٹر ہمیشہ جھنڈ میں ہی وار کرتے ہیں کبھی کبھی اکیلے بھی یہ اپنے دسمنوں کو چاروں کھانے چت کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں خاص کر کر جب بات کچھوے وغیرہ جیب کی ہو کیونکہ جب ایک جائنٹ آٹر اور جائنٹ آٹر کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی دیکھنے میں آپ کو بڑا ہی مجھا آئے گا لیکن اس کا پرینام آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کیونکہ کچھوے چاہے کتنا بھی وسال کائے کیوں نہ ہو اپنے مجبور جبڑوں کے ساتھ جھپٹا مارنے والے ان سکاری جانوروں کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلتی دوستو جب شروع میں ہم نے اینوکونڈا کا نام لیا تھا تو وہ ہم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کیونکہ واقعی میں جائنٹ آٹر اس کا سکار کرتے ہیں اور وہ بھی اتنے بھیانک طریقے سے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اینوکونڈا اپنی طرف سے لڑائی کرنے کی پوری کوسس کرتا ہے لیکن اس سکاری جانور کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلتی تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے جائنٹ آٹر انسان سے لے کر مگرمج تک سب کو اپنے وینجن میں سامل کر چکے ہیں پر ایک جانور ایسا بھی ہے جس کے بارے میں بات کرنا ہی رہ گیا ہے جی ہاں ہم اوس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جائنٹ آٹر کا سب سے من پسندیدہ سناک اوس ہی ہیں جنہیں یہ بڑے ہی چاو سے کھاتے ہیں باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس لیول تک باقی جانوروں کا سکار کرنے میں سکچم ہے وہ بات الگ ہے کہ انہیں مارنے کے لیے ہائنا وغیرہ کا پورا جھونٹ ان کو مارنے کے لیے وغابت چھڑ دے اور ان کو مارنا سرو کر دیا جائے کیونکہ ان کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو ان سے بڑا گروپ بنانا ہوگا اور پھر ان پر حملہ کرنا ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے یہ پوری چھان بھی ان کر کر حملہ کرتے ہیں ورنہ تو جانوروں کے اس گینگ سے نپٹ پانا بہت ہی مسکل ہے تو دوستو آپ کو یہ جانور کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں